السلام علیکم وعلیکم السلام جی بتائیے میں انگلینڈ میں رہتا ہوں میرا نام محمد جرار حسن ہے میرا مفتی منیر احمد اکون سے ایک سوال تھا میرا سوال تھا میں نے ایک حدیث مبارک سنی تھی کہ جس شخص کے آخری لفظ اللہ علیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ جرار حسن صاحب آپ کی محبت کا شکریہ آپ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام باقیدگی سے دیکھتے ہیں اور ہر پروگرام میں ماشاءاللہ آپ کو کول کا موقع ملتا ہے اللہ آپ کو برکت دے اور آپ نے جو حدیث پوچھی ہے بہت خوبصور حدیث ہے کہ من کانا آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا آخری کلام جو ہے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا ظاہر ہے کہ حدیث میں آتا ہے خاتمے کا اعتبار ہے اور خاتمہ جب زندگی کا ہو رہا ہے اور خاتمے کے وقت میں یہ کلمہ ایمان آپ کا ظاہر ہوا تو اس کا مطلب یہ پوری زندگی کی نیکی تقوی پہ مہر لگ گئی ہے اور یہ مہر جنت لگ گئی اب یہ آدمی جنت میں گیا ہی گیا کیونکہ خاتمے تک جب تک ہوش و آواس ہیں اور سکرات اور غرغرہ کی کیفیت نہیں ہے اس سے پہلے تک انسان جو ہے امتحان میں ہیں امتحان میں ہیں کچھ پتہ نہیں کہ شیطان نفس کس وقت اغوا کر لے اور کس وقت انسان دین و ایمان سے جب وہ کھوٹا ہو جائے اور گمرائی کا راستہ میں جا گرے اس لئے جتنے بھی اللہ والے ہیں وہ خاتمہ بھی ایمان مانگتے ہیں حسن خاتمہ مانگتے ہیں یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرما خاتمہ بھی ایمان عطا فرما کیونکہ عام زندگی کے حالات تو اب نہ ہوتے رہتے ہیں نشب و فراز لیکن آخری جو چیز ہے وہ خاتمہ اس پر فیصلہ ہوتا ہے وہ اصل ہے وہ خاتمے میں اگر خدا نہ خاز اگڑ بڑھو گی اور شیطان ساری زندگی حملے کرتا رہتا ہے لیکن جب خاتمے کا وقت آتا ہے اس وقت تو آکے ترہ ترہ سے حملے کرتا ہے مختلی انداز سے حملے کرتا ہے اور کوشی کرتا ہے اس وقت ایمان کو اچھک لوں لہذا وہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے لیکن ایک شخص اس وقت بھی خدا کو یاد کیے ہوئے تو فرمایا کہ بس یہ اس کے لئے تو جنت جنت ہے تب ہی نبی نے فرمایا یہ وہ حدیث ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا اب آپ نے یہ کلمہ یوں پڑا لا الہ الا محمد در رسول اللہ محمد در رسول اللہ نہیں ہے دال کے اوپر دو تنوین ہیں یعنی پیش ہے پیش ہے اس کے اوپر محمد در رسول اللہ محمد در رسول اللہ پڑھیں گے محمد در رسول اللہ یہ پڑھنا غلط ہے خیر تو بارے لئے یہ جو ہے کلمہ تیبہ جو ہے یہ وہی ہے جو انسان کے زندگی کو تیب پاکیزہ کرتا ہے اور خاتمہ اس پہ ہو گیا تو آخرت بھی پاکیزہ اور تیب ہو جاتی ہے اللہ تمہارک و تعالی حسن خاتمہ کی دولت سے سب کو مالا مال فرمائے موسیقی 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 موسیقی